اسلام علیکم یوٹو مائی چینل امید کرتیم و آپ ساتھ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ ساتھ کو خوش رکھے آج ہم لوگ ہیں لیمن کا اچار بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں اس طرح سے لیمن کا اچار سٹور کیا جاتا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ لیمن لے لیے ہیں لیمن لے لیے ان کی کٹنگ کرنی ہے اس طرح سے ہم نے اس طرح اس پر کٹنگ کر لی گیا یہ دیکھئے درمیان میں سیاستے کٹ لگا لیے ہیں ہم نے اس طرح سے ہم اس کی فلنگ کر لیں گے اس طرح سے اچھی تنا ہم اس کی فلنگ کر لینے ہیں فلنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو دو گھنٹے دھوپ میں رکھنا ہے دھوپ لگنے کے بعد ہم کس طرح اس کو اچار اس کا بنائیں گے وہ طریقہ آپ کو بتائیں گے بہت ہی آسان اور سمپل طریقہ ہے آپ لوگ اس طرح سے بنائیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا چار تین چار مہینے تک خراب نہیں ہوگا اس طرح پہلے آپ نے نمک لگا کے اس کو دھوپ میں رکھ دینا ہے ایک بڑا برطن لے لینا ہے یہ پڑی ڈشٹے لے لینا ہے یا پراک لے لینا ہے اس میں آپ نے نمک لگانا نمک لگانے کے بعد اس طرح سیدھا کار کر کے اس کو دھوپ میں رکھنا ہے ایہ نمک لگانا ہے sin درНА یہ دیکھیں ہم نے یہ نمک لگا کے اچھے سے ہم نے یہ رکھ دیا اس کو ہم دو گھنٹے دھو میں رکھیں گے دھو میں رکھنے کے بعد اس کا جو پانی ہے وہ نکل جائے گا پھر اس کو ہم آئل لگائیں گے لگانے کے بعد پھر ہم اس کو اچار والے برتن میں جو ہماری ہوتل بغیرہ ہوگی یا کوئی برتن جاگ بغیرہ ہوگا اس میں ہم اس کو سٹور کرنے کا طریقہ بتائیں گے دو مہینے تک ہمارا چار جو ہے بہت اچھا رہے گا یہ دیکھیں جو ہم نے یہ لیمن کارٹ کے نمک لگا کے رکھا تھا یہ اس طرح سوفٹ ہو گیا ہے ان کا جو زائد پانی تھا یہ دیکھیں نکل گیا ہے اور جو نمک ہے وہ دھو میں رکھنے ہی رہ سے اس میں جذب ہو گیا ہے اب یہ ہم نے آم کا اور لسوڑے کا جو اچار ہے اس میں مسالہ میتھی کرم مسالہ اجوائن کلونجی لسن یہ ساتھی پہ مکس کی ہوئی ہے اس کا اچار ڈالا ہے اس میں ہم نے لیمن شامل کر دیا سستوں کا ہم نے تیل شامل کیا ہوا ہے یہ اچار ہم نے پورے سال کے لیے سٹور کیا ہے یہ لیمن کے اچار کو جو آم کا لسوڑے کا اچار ہے اس اچار کو کچھ بھی نہیں ہوگا یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا ہم نے اس میں یہ دیکھئے اورنج کا ہم نے اچار بھی اس میں شامل کیا ہوا ہے یہ اورنج ہے یہ دیکھئے چھلکہ آپ کو نظر آیا ہوگا اورنج کا اچار جو ہوتا ہے وہ بھی بہت ٹیسٹ اور مزے کا ہوتا ہے نیچے کی طرف ہم نے لسوڑے ڈال دی ہیں اوپر ہم یہ آم کا اورنج کا اور یہ لسوڑے کا چارہ وہ اوپر کر دیں گے کچھ دن ہم اس طرح پرالہ نہیں دیں گے پھر اس کے بعد ہلائیں گے انشاءالہ اچار بہت اچھے سے تیار ہوا ہوتا ہے یہ جو چارہ ہے یہ پورا سال چھتا ہو رہا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اس طرح سے آپ اچار بنا کے اس پر ہوتا لیجے انشاءالہ اچار سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بہت مزے کا اچار بنتا ہے ہر پر اچار کو تیار کی دیئے اس طرح سے تیل لگا دیئے اس میں زیادہ خرچہ بھی نہیں آتا آج کل تو لیمن آم مل رہے ہیں یہ دیکھئے اگر آپ نے ابھی کو یہ اچار نہیں ڈالا جرمیوں کے موسم جب آم کا سیزن ہوتا ہے لسوڑے کا سیزن ہوتا ہے آملے کا سیزن ہوتا ہے اس پت کا جو اچار ڈالا تو اس میں آپ لیمن کا جو اچار وہ شامل کر دی دی ہے اس طرح سے لیمن کٹ کے اس طرح سے ہم نے یہ برابر کر دیا اوپر یہ اوئل ہے جو وہ اچار کے اوپر ہونا چاہیے نیچے نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھئے یہ دیکھئے جو ہمارا اچار ہے اس طرح سے سٹور ہوئی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کا ہے اس طرح سے آپ اچار کو بنایئے مری ریسٹی کو فالو کیجئے انشاءاللہ آپ اچار بہت اچھا بنیں گا اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے اچار کی ریسٹی کیسی لگیں اور دعا ہم نے شامل رکھئے گا میرے چینل کو سبکرائج کیجئے آپ کا بہت شکریہ خدا حافظ